بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر حال مجینہ ہے ہمیں ہر حال مجینہ ہے کیونکہ دنیا اسے اجاز رکھتی ہے جو ہر حال مجیتا ہے آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہر حال مجینہ ہے ہاں آپ کو ہر حال مجینہ ہے ہر مشکل وقت مجینہ ہے کبھی بھی آپ کو مرنا نہیں ہے اپنے آپ مونگا سے مرنا نہیں ہے آج تک جو تاریخ میں اونچے گئے ہیں انہوں کو ہاریں نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے نہیں مارا بلکہ وہ ہر حال میں زندہ رہے ہیں مشکل کے وقت میں زندہ رہے ہیں مصیبت کے وقت میں زندہ رہے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں آپ تر مقرم میں کترے ظلم لے لیکن آپ نے سچائی نہیں چوری اور اس حال میں بھی زندہ رہے اپنے آپ کو اندر سے نہیں مارا کیونکہ ان کے اندر ایک جنگ پر تھا وہ ہر حال میں زندہ رہتے تھے مردی کیا جو ڈر جائے حالات کے منظر سے مردی کیا جو ڈر جائے حالات کے منظر سے دور میں جینا اس کے دور میں جینا حالات کے منظر سے اس لئے ہمیں ہارنا نہیں چاہیے اپنے آپ نے ہمارے سے نہیں مارنا چاہیے بلکہ اسی مصیبت کو اپنی ناکامی نہیں جمعیتا ہے بلکہ اسی مصیبت کو اپنی کامیابی سمجھ کر اسے کو خلق کرنا ہے اور پھر آگے کامیابی کچھوں نہ رہا ہے کیونکہ جو ڈر جائے گا وہ مردی نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے تو ڈر جائے گا حلامہ اکبال کی کہہ رہی ہے وہ مرد نہیں ہے تو ڈر جائے گا وہ وہ زمبابے کا زمبابے کی مصادر سے ان کے پاس کھانے کو انہوں سے نہیں پتا تھا سب پیکٹیاں بند ہو گئی تھی لیکن انہوں نے آپ کو غبلایا نہیں انہوں نے اپنے آپ ملدہ سے نہیں مارا بلکہ وہ جذبہ اپنے اپنے جذبہ رکھا اور وہ پیکٹیاں بنائی خود ہی عام لوگوں نے خود پیکٹیاں بنا کر زمبابے کو پھر مستقفل میں آگے بڑھا اس لئے زمبابے میں بھی زمبابے میں سے ایک مہینہ قید ساری ہوئی پھر نہیں ہوئی کہ آج جب کوئی ملکہ سے نہیں آیا جس میں قید ساری ہو گئی امریکہ کیسے ایٹم بن رہا ہے اور وہ کیسے دنیا بچھا رہا ہے کیونکہ وہ کسی سے ڈڑتا نہیں ہے کسی ہے جابان کی مثال لے رہے وہ ایٹم کیوں نہیں بنا سکا ابھی کل کیونکہ ان کی اوپن دو ایٹم ہو گئے اور وہ ڈر گئے انہوں نے اپنے آپ کو سکار لیا لیکن پھر بھی وہ ایسے سکڑے کہ انہوں نے دنیا پر پتہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ دنیا میں سائنس کے مذہب میں چاہ گئے گرنے والا اچسان کبھی بھی کامیابی نہیں چھو سکتا جو ڈرتا نہیں ہے وہ ہی کامیابی چھوکا ہے والسلام